کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے اور یہ بات یاد رکھنا کہ جو عمل کرنے والے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس قریب رہیں گے قیامت کے دن جو عمالِ صالحہ میں نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں نیکی کرنے والے ہیں عمل کرنے والے ہیں وہی لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس قریب رہیں گے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگو یہ مجھ سمجھنا کہ اللہ کے پاس قریب ہونے کا ذریعہ اموال یا اولاد ہیں مال و دولت اللہ تعالیٰ سے قریب نہیں کریں گے ہاں اگر اللہ سے قریب ہونا ہے اللہ کے قریب رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لاتے ہیں وہ عمل صالحہ اور نیک عمل کرتے ہیں تو کہا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے قریب رہیں گے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو دہرہ عجر دے گا ایک اور آیت سورة الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون السابقون اولئیک المقربون کے نیکیوں میں آگے بڑھنے والے عمال صالحہ میں صفقت کرنے والے یہی وہ خوشنصیب لوگ ہیں جن کو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا اللہ کا قرب حاصل ہوگا ناظرین عمال عمال صالحہ اس کو انجام دینا بہت بڑی بات ہے آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے سماج و معاشرے میں مسلم معاشرہ مسلم نوجوان عمال صالحہ سے اللہ کی بندگی سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں عبادتوں میں سستی نمازوں میں کوتا ہی جبکہ شریعت دین اسلام ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ عمل کو چاہے وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا عمل کو کرتے چلے جاؤ کرتے چلے جاؤ موسیقی